اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمنا اپنے چینل کک وید آمنا کے ساتھ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جیسے کہ 99% لوگوں نے نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری بھی حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ کے لیے مزید نئی اچھی اچھی ڈیشز لے کر آؤں اور جو ہے میری ویڈیوز کو بھی لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج میں بنا رہی ہوں بہت زبردست قسم کی سٹیم ڈر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا half kg دہی اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے پھینٹاوا دہی اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا فوڈ کلر فوڈ کلر ریڈ یا یلو جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ استعمال کر لیں اس کے بعد اس میں میں لے رہی ہوں black pepper half tablespoon اور زیرہ جو ہے پیسہ ہوا وہ 1 teaspoon اس کے بعد اس میں میں لے رہی ہوں ادرک اور لیسن کا پیسٹ 1 teaspoon ایچ آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے نمک حسبے زائقہ یا 2 teaspoon اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کرنے جاری ہوں تھوڑا سا آئل آئل کو شامل کرنے کے بعد اس مکسچر کو میں نے اچھی طرح سے کرنا ہے مکس 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 اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں دہی کے ساتھ تمام مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور مکسنگ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹن سٹیپ ہے مکسنگ بہت اچھی طرح کریں تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ ایک جیسا آئے یہاں پہ میں نے لی ہے drum sticks drum sticks کے اندر میں نے لگا لیا ہے cut اور اب اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہی ہوں وہ مکسر جو کہ میں نے ریڈی کیا تھا دہی کے ساتھ اور اس کو لگانے کے بعد میں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی marination بہت ضروری ہوتی ہے ویسے ہم without marination بھی quickly بنا سکتے ہیں لیکن marination سے جو ہے ذائقہ وہ بھرپور آتا ہے اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس marination کا وقت نہیں ہے اور آپ اس کو فوری طور پر پکانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو فوری طور بھی پکا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر وہی بات کہ ذائقہ شاید اتنا اچھا نہ آئے جتنا کہ marination کے بعد آتا ہے تو چلتے ہیں اپنے next step کی طرف یہاں پر میں نے لیا ہے cooking کے لیے ایک non stick پین اور اس کے اندر میں نے marinated chicken کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور marinated chicken کو ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دوں گی آپ یہ ڈش بچوں کے لیے ضرور try کریں جو چھوٹے بچے ہیں گھر میں ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی normally میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں leg کا جو portion ہے یا drum stick کا portion وہ کھانا پسند کرتے ہیں میرے اپنے بچے بھی جو ہے وہ یہ portion بہت شوق سے کھاتے ہیں جب یہ salen وغیرہ میں بناوں یا اگر میں fried بناوں یا steam بناوں تو وہ کہتے ہیں mama جو ہے وہ ہمیں leg دے دیں تو basically یہ drum stick ہوتی ہے تو drum stick بچوں کو بہت پسند آتی ہے آپ یہ recipe ضرور try کیجئے گا اگر recipe اچھی لگے تو recipe کو like and share ضرور کریں اور میرے channel کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ جو data ہے وہ یہ show کر رہا ہے 99% لوگ جو ہیں وہ میری videos کو دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن ان کو میرے channel کو subscribe نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر میری videos میں آپ کو کوئی کمی لگتی ہے تو kindly آپ comment section میں جا کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اپنے channel میں کس قسم کی تبدیلی لاؤں کہ آپ کو میری videos مزید اچھی لگیں تو جی چلتے ہیں اپنے chicken کے next step کی طرف یہاں پر ہم اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے اور اب اس کو ہم نہیں ڈھکیں گے اور چلتے ہیں next step کی طرف chicken کو 2 سے 3 منٹ تک بغیر ڈھکن کے پکنے دینا ہے اور اس کے بعد ڈھکن ڈھک دینا ہے ڈھکن ڈھکنے کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ تک کم از کم اس کو پکنے دیں گے اور درمیان میں آپ یہ ہے کہ sides کو change کر دیں تاکہ ہر طرف سے equally پک جائے دروائیز نیچے سے پک جائے گا اور اوپر سے رہ جائے گا steam بنتی رہے گی اور یہ پکتے رہیں گے اس کے اندر مزید پانی شامل نہ کریں اور بلکل جو دم والی آنچ ہوتی ہے جو ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں بلکل اتنی آنچ پر اس chicken کو ہم نے پکنے دینا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے next step کی طرف یہاں پر chicken جو ہے وہ 80% تک گل چکا ہے اور پانی جو ہے وہ تھوڑا سا بچ گیا ہے آپ نے پانی کو مکمل خوشک نہیں کرنا یہاں پر ڈھکن ہٹا کر اور آپ نے بوٹیوں کو اچھی طرح سے ہلانا جلانا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرف سے چاروں طرف سے لگ جائے اور اچھی طرح سے یک جان ہو جائے اور اس step کے بعد جو ہے آپ نے چولے کو فلحال بند کر دینا ہے اور ہم چلتے ہیں اپنے next step کی طرف چلیں جی next step start کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لینا ہے تھوڑا سا oil بلکل تھوڑا سا دو سے تین کھانے کے چمچ oil لینا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے اور اس کو گرم ہونے کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے اپنی وہ والی drum sticks جو کہ ہم نے ابھی بنا لی تھی اور ان کو اچھی طرح سے fry کرنا ہے اوپر سے نیچے سے سارے drum sticks کو اچھی طرح سے میں fry کر لوں گی fry کی ہوئے drum sticks کو میں نے دوبارہ اسی مسالے میں رکھ دینا ہے جن میں سے میں نے اس کو نکالا تھا اور ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے ساتھ ساتھ چمچ کو اچھی طرح سے چلاتے جانا ہے تاکہ drum sticks پر جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے ہم نے بنانی ہے steam drum sticks جو کہ ابھی اس میں اس کا step رہتا ہے کہ اس کے مسالے کو فلی جو ہے ہم نے بلکل dry کر دینا ہے کیونکہ یہاں پر یہ سالن نہیں بنا رہی میں بنا رہی ہوں drum sticks تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہے تو وہ پانی خوشک ہونے تک میں نے اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر مزید 10 منٹ کے لیے اور اس step پر میں یہاں پر دھکن کو دھک دوں گی تو یہاں پر 10 منٹ گزر چکے ہیں اور میں دھکن کو ہٹانے لگی ہوں جو drum sticks ہیں وہ بلکل تیار ہو چکی ہیں مسالہ بلکل بلکل اس کے اندر سے خوشک ہو گیا ہے اور اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں بچا اور یہ بہت مزیددار قسم کی تیار ہوئی ہے اب اس کے اوپر میں سپرنکل کرنے لگی ہوں تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اور باری کٹی ہوئی ہری مرچیں جس سے اس کی خوشبو میں اور اس کے ذائقے میں مزید اضافہ ہوگا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں اور میرے چینل کک ویڈ آمنا کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں میری ریسپیز کو ٹرائے کرتے رہیں اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کر دیں تینکیو سو مچ ملتے ہیں اپنی نئی ریسپی میں